سینٹر سیٹی سکین مشین کا بھی افتتاح کیا صوبائی وزیر خاچہ امران نظیر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا امرجنسی اوپی ڈی اپریشن تھیٹر اور دیکھر وارڈز کا بھی دورہ کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی وارڈز میں داخل مریضوں کی آیادت کی احوال بھی درافت کیا آپ کو علاج میں کس دکت کا تو سامنا نہیں وزیر اعلیٰ کا سوال آپ نے ہمارا ہسپتال بنا کر دل جیت لیا مریض کا جواب اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شیف کی مزفرگر آمد ہوئی ہے زلی ہیڈکوارٹر ہسپتال مزفرگر کے توسیح منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے ہسپتال میں ٹراما سینٹر سیٹی سکین مشین کا بھی افتتاح کر لیا اسی والے سے مزید چاندے بیورو چیف طیف صاحب سے طیف صاحب اگاہ کیجئے گا اس دورے کے حوالے سے مزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں بقیادہ دور پر مزفرگر دی ایچ کی ہسپال پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے آگے ٹراما سینٹر کا افتاح کیا ہے اور اس کے ساتھ سیٹی سکین مشین کا افتاح کیا ہے جبکہ اس کے بعد انہوں نے ہیپٹائٹس فلٹر کریننگ جو کہ جنوبی پنجاب کی ایک اہم ضرورت ہے اس کا بھی افتاح کیا ہے جبکہ تمام منصوبے کے اوپر کچھ ٹرپر کرور تیس لاکھ روپے کی جو لاغت ہے وہ آئی ہے اور جبکہ اس کے ساتھ سی مگریالہ نے ایمجنسی اوپی ڈی اپرشن تھیٹر اور جو جگر وارڈز ہیں ان کا تفصیل دورہ بھی کیا ہے مگریالہ محمد شباز شیف نے جو ہے تمام کے تمام منصوبے جو ہیں تیرہ کرور چھتر لاکھ روپے کی گرانٹسی جو مکمل ہوئے ہیں ان کا جو ہے تفصیلی جائزہ بھی لی ہے اور خاص طور پر اگر بات کرتے ہیں وارڈز کی اور م Cruzوں سے بات کرنے کی تو تمام کے تمام وارڈز کا جو انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اور وہاں پر جو مریض وہاں پر آئے ہوئے تھے ان سے جو ہے علاج کی سوریہت کے بارے میں دریافت بھی کیا ہے جس کے اوپر جو تمام کے تمام مریض وہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کے پر اطمیمان کا اظہار کیا انہوں نے کہنا تھا کہ میرا علیہ نے یہاں کے علاقے کے لوگوں کی بات سنی ہے اور یہاں پر علاج کیلئے بہترین سوریہ تھے وہ یہاں پر فرام تھی گئی ہیں جبکہ اس کے بعد جو ہے مدیلہ پنجاب جو ہے تیہ بردگان ہستال جو کہ بی ایچ کی ہستال سے آٹھ کلومیٹر دور مین لیرہ غالدی خان ہائیوے کے اوپر واقعہ ہے وہاں پر جائیں گے اور جہاں پر ڈھائی سو بیٹ کا جو ایک توسیح منصوبہ ہے تیہ بردگان ہستال کا جو کہ ترکی کے تعاون سے جو ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر کل چار شاریہ آٹھ آرہ روپے جو لاغت ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے جو اس کا جو ہے اتباع کریں گے جبکہ تمام کے تمام جو منصوبہ ہے ترکیش ہسپیٹل والا سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیٹل ہے اور اس کے میں جو سٹی سکین مشین ہے جو اینڈو پروپر جو مشین ہے جس کے اوپر بات کرتے ہیں کلر ایکسری مشین جو یہاں پر تمام بات کرتے ہیں جو ایک پوجیکٹ ہے یہ یہاں پر فرام iki گئی ہے اور یہ ڈائی سو دیٹ کے اوپر مشتمل تمام کا تمام یہ جو ایک project ہے یہاں پر فرام کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ دوزار دنس کے سلام کے بعد ترکی请 حکومت نے ساٹھ بیٹ کے اوپر مشتمل یہاں پر بنایا تھا جس کو پنجاب حکومت نے بعد میں ایسو بیس بیٹ تزک مشتمل کر دیا تھا لیکن اب جو ہے حکومت پنجاب اور ترکی کی حکومت نے اس کو مل کے جو ہے ڈائیسو بیٹ کے اوپر مسلم کر دیا ہے اس کا بقیادہ طور پر آج اسپاہ کیا جائے گا یہاں پر لیکن آنے والے جنہوں میں یہی جو ہسٹال ہے اس کو پانچسو بیٹ کے اوپر مسلم کر دیا جائے گا اور یہاں پر خاص طور پر جو میڈیکل کالج ہے وہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا اور اس کے حساس سے یہاں پر نرسل کالج جو ہے وہ بھی یہاں پر بنایا جائے گا تاکہ علاقے کے جو لوگ ہیں جو آلہ سلیمی سہولت حاصل کرنے کے لئے میڈیکل کی سہولت حاصل کرنے کے لئے دور دراز چن کے علاقے میں جانا پڑتا تھا وہ انہوں پر نہیں جانا پڑے گا بلکہ تمام کی تمام جو سہولت ہے انہوں کو یہیں پر تطیاب ہو گی اور خاص طرح بات کرتے ہیں سیٹی سکین مشین کی ایمرائی مشین کی جو کلر ایکسرے مشین ہے اس کے حوالے سے تو پہلے اس کے لئے تمام کے تمام جنوبی پنجاز کے لوگ تھے ان کو یا تو نشتر جانا پڑتا ہے نشتر کے بعد ان کو لاہور جانا پڑتا تھا تو اس حسطال کے بعد ان تمام مشینری کا اس حسطال کے بعد ان کو اب جو ہے کسی اور حسطال میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ ان کے اپنے ہی علاقے میں سٹیٹ آف نی آرڈ جو مشینری فراہم کی جئی ہے اس تمام کی تمام مشینری کا جو ہے وہاں پر استعمال کر سکیں گے اور یہ تمام کا تمام علاج جو ہے یہ مخت ہوگا اور سیٹی سکین مشین کی ایکسری مشین کی اور خاص ہوئے امرائی مشین کی تمام کی تمام اخراجات ہیں وہاں بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ بیر کرے گی یہاں پر اور یہ جو ترکیش حسطال ہے اس کا تمام کا تمام ہے انتظام و انتظام ہے یہ پبلک اور پرائیوٹ پارٹریشپ کے پہلے یہاں پر چلایا جا رہا ہے انہوں نے انڈس کمپنی جو ہے اس کو چلا رہی ہے اور آنے والے جنوں بھی اس کا تمام انتظام و انتظام جو ہے انڈس کمپنی کو دیا جائے گا تاکہ یہاں پر جو ہے ایک سید کا سٹرینڈر انہوں نے سید کیا ہوا ہے اس کو اگر مزید فالو کیا جائے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے مزید پنجاب رجب تیجیب و دگانہ ہسٹال کے ساتھ ایک پنجاز کیا آگیا جہاں پر مندخید چھے سو نمائندے جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آکے یہاں پر خطاب کریں گے جبکہ مزید پنجاز کے ساتھ صوبائی مزید سید برائے سپیشلائز ہیلت کے رئے جو ہے خواجہ سلمان رپک وہ آئیں گے صوبائی وزید سید پائمریہ سیکنری خواجہ امیران عزیز وہ بھی وزیلالہ کے ساتھ ہے جبکہ ان کے ساتھ سیکرٹریز ہیلٹھ وہ بھی یہاں پر آئے ہیں کمیسٹر ڈیلیلہ غازی خان وہ بھی یہاں پر آئے ہیں جبکہ سیو ہیلٹ ڈیلیلہ غازی خان وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تمام کی تمام عالی کیابر جو ہے سو یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ڈیرہ غاجی خان کے جو ایم پی ایز ہیں جو پاکستہ مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے ماد نواز چیپو وہ بھی وجلالہ کے ساتھ ساتھ ہیں اور وجلالہ کو اس تمام کے تمام منصوبوں کی بریفنگ کی جا رہی ہے اور مرسیل فوراں بعد جو ہے وجلالہ پنجاب پندال میں آئیں گے اور یہاں پر آکے وہ خطاب کریں گے